السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنتی جب جنت میں ہوں گے تو ایک ایسا وقت بھی آئے گا ان پر کہ ان کے سروں پر عزت کا شاہی تاج رکھا جائے گا اور جنت کی زیورات دنیا کے زیورات کی طرح بھاری نہ ہوں گے اور دنیا کے زیور تو شور کی آواز دیتے ہیں جبکہ جنت کا جو زیور ہے وہ دھیمی دھیمی اور بہت کانوں کو اچھی لگنے والی آواز میں اللہ عزت و جل کی تسبیح بیان کرے گا جس سے سننے والے خوشی سے جھوم اٹھیں گے پھر اللہ عزت و جل ارشاد فرمائے گا میری اتعاد گزار بندوں کو مرحبا اے میرے فرشتوں ان کو خوشی کے نغمے سناو چنانچہ ملائکہ جائیں گے اور ان کے لیے جنت کی گانے والی حور عین کو لے کے آئیں گے اور ٹہنیوں اور درختوں پر سیٹیاں نصب کریں گے ہر درخت کی ہر ٹہنی پر ستر ہزار جنتی ساز ہوں گے عرش کے نیچے سے ہوا چل کر ان جنتی سازوں میں داخل ہوگی تو ان سے ایسے نغمے سنے جائیں گے جن سے اچھے نغمے سننے والے انہیں کبھی نہ سنے ہوں گے پھر اللہ عزت و جل حور عین سے فرمائے گا میرے بندوں کو خوشی کے نغمے سناؤ کیونکہ یہ میری رضا کے لیے دنیا میں گانوں کی آواز سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے میرے ذکر اور میرے کلام یعنی قرآن کریم کو سن کر لطف اندوز ہوا کرتے تھے تو تم ان کو اپنی آواز میں میری حمد سناو میری ثنہ کرو حور عین گائیں گی اور ساز بھی ان کے ہم آواز ہو کر بچتے ہوں گے لوگ مقام قرب میں اسے سن کر خوشی سے مست و بے خود ہو جائیں گے جب وجد و سرور سے افاقہ ہوگا اور سیر ہو جائیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم دنیا میں تیرا ذکر اور تیرا پیارا کلام پسند کیا کرتے تھے تو اللہ عز و جل فرمائے گا ہاں بے شک میرے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں جنت میں خواہش ہے اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے دعود تو عرض کریں گے لبیک یا رب العالمین اے تمام جہانوں کے مالک میں حاضر ہوں پھر ارشاد فرمائے گا کہ اے دعود میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ممبر پر کھڑے ہو کر میرے محبوب بندوں کو زبور شریف کی دسورتیں سناؤ چنانچہ حضرت دعود علیہ السلام ہم ممبر پر تشریف فرما ہو کر زبور کی دسورتوں کی تلاوت فرمائیں گے حضرت دعود علیہ السلام کی آواز جو کہ گانے والی جنتی ہوروں کی آواز سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی اس سے اہل جنت خوشی و مسررت سے وجد و سرور میں آ جائیں گے جیسے مدھوشی میں ہوں اور حضرت دعود علیہ السلام کی آواز میں نائنٹی نوے مزامیر کی آواز کے برابر ان کی آواز ہوگی جب اہل جنت کو وجد سے سیر ہو کر افاقہ ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں کیا تم نے اس سے اچھی آواز کبھی سنی تھی تو وہ عرض کریں گے نہیں اللہ کی قسم آج تک ہمارے کانوں نے نہ تیرے نبی حضرت دعود علیہ السلام کی آواز کی مثل آواز سنی تھی نہ اس سے بہتر اور پیاری آواز سنی تھی پھر ارشاد فرمائے گا میرا رب مجھے اپنی عزت جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سناؤں گا اے میرے محبوب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو کر سورہ یاسین اور سورہ طوحہ کی تلاوت کیجئے تو السلطان دو جہاں صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز حضرت داود علیہ السلام کی آواز سے ستر گناہ زیادہ خوشکن ہوگی سارے جنتی ان کے نیچے کرسیاں عرش کی قندیلیں ملائکہ حور و غلمان اور بچے سب خوشی سے وجد و سرور میں آ جائیں گے اور جنت کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ یاسین اور سورہ طوحہ کی تلاوت پر آپ کی آواز کی نقمگی اور حسن سے نہ جھومتی ہوگی پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب مندو کیا تم نے کبھی اس سے زیادہ اچھی آواز سنی تھی وہ عرض کریں گے تیری عزت و جلال کی قسم جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی اور اپنے محبوب کی آواز سے زیادہ میٹھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز کسی کی نہیں سنی پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی آواز سناؤں گا پھر اللہ عز و جل خود سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا جب جنتی حق تبارک و تعالی کا کلام سنیں گے تو وجد و مستی میں ہوش و حواز کو بیٹھے گئے تمام مال و ازباب پردے حجابات محلات درخت ہورے اور نور کے سمندر بے قرار ہو جائیں گے باغات جھوم اٹھیں گے تمام درخت اور نہرے کلام عزیز و غفار کی مٹھاس سے وجد کرنے لگیں گی جنت بھی وجد میں آ جائے گی اس کے ستون خوشی سے لہرائیں گے عرش کرسی ملائکہ سب جھومنے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز و سامان سمیت محبت و شوق سے ورفتہ ہو جائیں گی اس کے بعد اللہ عز و جل اپنے اور بندوں کے درمیان حائل حجاب اٹھا دے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں میں کون ہوں لوگ عرص کریں گے تو اللہ عز و جل ہمارے رزق کا مالک ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں میں سلام یعنی سلامتی دینے والا ہوں اور تم مسلمان ہو میں مومن یعنی امان دینے والا ہوں اور تم مومنین ہو میں حبیب ہوں اور تم محبین یعنی محبت کرنے والے ہو یہ میرا کلام ہے تم اسے سنو یہ میرا نور ہے تم اسے دیکھو اور میرا دیدار کرو اس وقت سب جنتی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بغیر واسطے اور بغیر حجاب کے کریں گے جب حق تعالی کا نور ان کے چہروں پر پڑے گا تو ان کے چہرے نور سے جگمگا اٹھیں گے اور وہ اللہ عز و جل کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے اور تین سو سال تک اس طرح نظر جمعے اللہ عز و جل کا دیدار کرتے رہیں گے کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ پلک بھی جھپک سکے وہ اپنے دیکھنے کی لذت سے اس کے جمال میں محف ہو جائیں گے اور ان کی نگاہیں اللہ عز و جل کی صفت کمال پر جمع ہوگی اللہ عز و جل لذت پھرے خطاب کے ساتھ انہیں خطاب کر کے فرمائے گا السلام علیکم اے میرے محبوب بندوں آج تم جتنا چاہو مجھ سے فیض حاصل کرو اور خوب سیراب ہو جاؤ تمہارے لئے حجابات اٹھا دیئے گئے ہیں پھر حق تعالی ہر مرد و عورت کو ایک ایک انار عطا فرمائے گا جس کا چھلکہ سونے کا ہوگا اس کے اندر انار کے دانوں کی جگہ کئی قسم کے رنگ برنگ حلے ہوں گے ایک حلہ سبز ایک زرد ایک سفید اور ایک حلہ سونے سے کڑا ہوا ہوگا اور حلہ ایک کھلا ہوا زیادہ تر لباس دو حلوں کے ہوتے تھے کہ ایک حلہ نیچے بانگ لیا جاتا تھا اور ایک حلہ اوپر لے لیا جاتا تھا بہرحال پھر اللہ عز و جل اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب کو حائل کر کے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور میں نے تمہیں تمہارے حسن میں ستر گناہ اضافہ کر دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس دن وہاں موجود ہوں بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے ہم سے راضی ہو جا ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرمائے یہ تمام تفصیلات میں آپ سے قرط العیون و مفرح القلب المحزون یہ ایک کتاب ہے جو ابی اللیس سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں آپ متوفی ہیں 373 ہجری کے یعنی قریباً اب سے گیارہ سو سال سے بھی قبل آپ نے یہ کتاب لکھی تھی اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ